بات شیئر کرنی ہے وہ دو ایشو ہیں ایک تو پیٹرول پمپ کے حوالے سے اور دوسرا سروس سٹیشن کے حوالے سے یہ آج کل ایک نیا فراد کا سسٹم جو ہے نا وہ چل پڑا ہے تو وہ میرے ساتھ پچھلی رات جو ہے نا پیٹرول ڈالواتے ہوئے وہ فراد ہوا تو میں نے تو یہ ایک فراد کی نئی کیسام انہوں نے ایجاد کر لی ہے مطلب پانی کا چھڑکاؤں کرتے ہیں ان کا جو پائپ ہوتا ہے وہ پریشر والا ہوتا ہے اگر وہ پانی کا چھڑکاؤں وہ روڈ پہ کرتے ہیں بے شک وہ پمپ کے تھوڑا سا بائے نکل گئی یعنی فرسٹ جو لاسٹ لین ہوتی ہے روڈ کی اس کے اندر اندر بھی چھڑکاؤں کریں تو اس کے جو پھوار سے ہوتی ہے وہ پورے روڈ پہ بلکہ کروس دی روڈ دوسری سائٹ پہ پیچھا اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد چوے مناس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوڈوب اور فیس بک چینل دوستو آج آپ سے جو بات شیئر کرنی ہے وہ دو ایشو ہیں ایک تو پیٹرول پمپ کے حوالے سے ہے اور دوسرا سروس سٹیشن کے حوالے سے جہاں پہ گاڑیوں کی سروس بغیرہ ہوتی ہے دولائی بغیرہ ہوتی ہے دوستو میں آپ سے پہلے تو پیٹرول پمپ کے حوالے سے بات کروں گا کہ یہ آج کلے کے نیا فراد کا سسٹم جو ہے نا وہ چل پڑا ہے تو وہ میرے ساتھ پچھلی رات جو ہے نا پیٹرول ڈالواتے ہوئے وہ فراد ہوا تو میں نے کہا کہ آپ سے شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کو بھی پتہ چل سکے پیٹرول پمپ والے اب نیا فراد کا طریقہ کیا لے کے آئے ہیں دوستو میں نا جو سیونٹی بائک ہے اس کو نا لے کے گیا پیٹرول پمپ پہ تو میں نے جو میرے پاس پیٹرول آلریڈی ٹینکی میں موجود تھا وہ تقریباً تین لیٹر سے اوپر ہی ہوگا پیٹرول کیونکہ میرا جو ریزرو والا جو بٹن ہے جو وہ وال ہے وہ جو ابھی آن پہ تھا یعنی ریزرو پہ نہیں تھا اگر ڈیڑھ سے دو لیٹر پیٹرول ہو تو وہ پھر ریزرو پہ آ جاتا ہے تو اٹس بین میرا جو آن پہ تھا تو یہ دو لیٹر کے لگ بگ گیا اسے اوپر ہی پیٹرول میرا آلریڈی موجود تھا میں نے اس پیٹرول پمپ والا جو پیٹرول ڈالنے والا اس کو میں نے کہا کہ جو پانچ سو کا پیٹرول جو ہے نا آپ ڈال دیں انہوں نے پانچ سو کا پیٹرول اور ڈال ڈالنا شروع کر دیا ابھی آدھا تقریباً ڈھائی سو کے ڈھائی سو سے تھوڑا سا اوپر میٹر ہوا ہی تھا میرا ڈھیان ٹینکی کی طرف ہوا اور ساتھ ہی میں نے دوبارہ میٹر کی طرف دیکھا تو وہ ریورس ہو گیا میٹر اور اس نے کہا جی آپ کا پیٹرول پورا پانچ سو کا ڈال گیا میٹر جو ہے نا ریورس کبھی بھی ایسے نہیں یہ ہوتا ہے جب تک پانچ سو کا اگر ہم نے فکس کر دی اماؤنٹ تو پانچ سو اگر میں نے فکس کا اماؤنٹ کر دی ہے میٹر پہ تو وہ پورا پانچ سو کا ڈال کے پھر ہی ریورس ہوگا تو مجھے کہتا جی آپ نے دھیان نہیں دیا تو میں نے کہا یار میں تو مطلب دھیان دے رہا تھا میں نے ذرا سا ٹینکی کی طرف دیکھا اور اوپر دیکھا تو وہ ریورس ہو چکا تھا اتنی دیر میں تو اس نے کہا کہ جی آپ پہلے بھی یہاں پہ آتے ہیں میں وہاں پہ دوستو پہلے بھی جاتا ہوں پیٹرول ڈالواتا ہوں تو کہتا آپ پہلے بھی یہاں پہ آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ہمارا پیٹرول کی ایوریج بھی اچھی ہے اور یہ ہے اور وہ اس طرح کی باتیں اس نے شروع کر دی اور پھر اس نے کہا کہ ہم یہی پہ مجود ہیں اگر آپ کے پیٹرول کم ہوا تو آپ بتائیے کہ کوئی ٹینشن نہیں ہے تو میں نے کہا یار چلیں ٹھیک ہے میں آنا مطلب وہاں سے میں نے رات قریب 10 بجے کی یہ ٹائم تھا میں گھر آیا تو گھر آیا جو میں نے ابھی ملے فیل کیا کہ پیٹرول مجھے کم ہی لگ رہا ہے تو میں نے کہا حساب لگاتے ہیں تو یونائٹیڈ موڈ سیکل ہے کمپنی کی تو میں نے انٹرنیٹ پر سرچ کی تو ایٹ پائیف لیٹر جو ہے اس میں پیٹرول آتا ہے یعنی اس کے فیول ٹینک کی جو کپیسٹی ہے وہ ایٹ پائیف لیٹر تو میں نے تھوڑا سا ایسی میڈ لگایا اگر دو لیٹر میرے پاس پہلے ہو تو میں نے اگر ہزار پر کا پیٹرول ڈالوایا ہے تو زہری سے بات ہے کہ پھر پیٹرول کو اگر کاؤنٹ کیا جائے تو وہ آرٹھ یعنی ایٹ پائیف لیٹر سے اباب بنتا ہے اس کی وجہ ایسی ہے نا کہ بارہ سو پہ جتر پر کے ایٹ پائیف لیٹر پیٹرول آتا ہے دو لیٹر میرے پاس پہلے موجود تھا اور اس کے بعد جو میں نے ہزار دو لیٹر میں دلوایا اور پھر میں نے وہ تصویر کھینچی آپ ابھی تصویر دیکھیں یہ اتنا پیٹرول میری ٹینکی میں موجود تھا یعنی ابھی بھی تین سے چار لیٹر پیٹرول میری ٹینکی میں آ سکتا تھا تو یہ ایک فراڈ کی نئی کیسے ہم انہوں نے ایجاد کر لی یعنی میٹر ریورس ہو گیا جی آپ پہلے بھی یہاں آتے ہیں یا آپ نہ ہوا تو ہم یہاں پہ یہاں پیٹرول کام ہے آپ دیکھیں کہ میں گھر رات کو ڈلوا گیا ساتھ ہی میرا گھر ہے تو اس میں پیٹرول ڈلوایا اور واپس جب میں آیا ہوں تو آپ دیکھ لیں کتنی ٹینکی ہے تو ساڑھے آٹھ لیٹر تو اس میں آتا ہے دو لیٹر اگر پہلے ہو تو چھین لیٹر اس میں اور آنا چاہیے اور یہ چھین ساڑھے چھین لیٹر اس میں آئے تو یہ فل ہو جانا چاہیے تو ہزار پہ میں اگر مطلب تھری پوائنٹ سمتنگ لیٹر آتا ہے تو ہزار پہ میں اس کو تو بلکل فل ہونا چاہیے تھا لیکن یہ تو ابھی آدھی سے تھوڑی سی اوپر ہوئی ہے تو ٹینکی جو ہے تو وہ مجھے کہتا ہے کہ نہیں نہیں پیٹرول تو پورا ہوتا ہے اور مطلب ایسے یعنی اگلے دن اس نے نا وہ ایک اور کہانی کرنے شروع کر دی کہ جناب یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے پاس یہ بہت ساری گاڑیاں آتی ہیں بڑی گاڑیاں آتی ہیں اور ہم جناب ہماری ایوریج کا نام مطلب ہمارا پیٹرول جو اس کی ایوریج ہے اور ہمارا نام ہے پورے پامپ کا ایوریج ہے تو میں نے کہا کہ چلیں اب انہوں نے ماننا تو نہیں تھا پھر میں نے کہا کہ میں نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ نیکسٹ ہم یہاں سے پیٹرول نہیں ڈالوائیں گے کسی کسی بھی گاڑی میں پیٹرول یہاں سے ہم نہیں ڈالوائیں گے دوسرا یہ تھا کہ یہ ہماری حکومت کی نائے لیا انہیں چیک انڈ بیلنس رکھنا چاہیے پمپس والے جو ہیں وہ اس طرح کے ہاتھ گھنڈے اپناتے رہتے ہیں اور یہ جو میں نے جس کمپنی کے پیٹرول پمپ سے جو پیٹرول ڈالوائیا تھا وہ ہیس کول تھی تو یہ ہیس کول کا نام بھی ہے آن ڈا موٹر وی بھی اس کے پمپ سے ہیں تو بڑا نام ہے لیکن اس طرح کے ہاتھ گھنڈے ان کے ملازمین جو ہے نا وہ اپناتے ہیں دوسرا میرا اشو جو اہنا وہ سرسٹیشن کے حوالے سے ہے جو سرسٹیشن ہوتے ہیں وہ مین روڈز کے اوپر ہی ہوتے ہیں تو جب میں صبح اکثر جب اپنے ڈوٹی پر جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ جو سرسٹیشن میں تین چار سرسٹیشن آتے ہیں وہ سارے سرسٹیشن والے کیا کرتے ہیں کہ پانی کا چھڑکاؤں کر رہے ہوتے ہیں یا کر چکے ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں مطلب پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں ان کا جو پائپ ہوتا ہے وہ پریشر والا ہوتا ہے اگر وہ پانی کا چھڑکاؤ وہ روڈ پہ کرتے ہیں بے شک وہ پمپ کے تھوڑا سا بائی نکل گیا یعنی فرسٹ جو لاسٹ لین ہوتی ہے روڈ کی اس کے اندر اندر بھی چھڑکاؤ کریں تو اس کے جو فوار سی ہوتی ہے وہ پورے روڈ پہ بلکہ کروس دی روڈ دوسری سائٹ پہ بھی جا رہی ہوتی ہے تو گزرنے والے بچارے چھپکن کے گزر جاتے ہیں تو میں نے ایک سے روک کے ریکویسٹ کی کہ بھائی جانا ایسے نہ کیا کریں ہم سوبر ڈیوٹی پہ جا رہے ہوتے ہیں کبڑے پہنے ہوتے ہیں اور آپ لوگ جو ہیں اس طرح پانی پھینکنا شروع کر دیتے ہیں تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے معذرت کوئی بات نہیں دوسرے دن پھر آئیس ہے تیسرے دن ہے چوتھے دن میں مجھ سے لڑ پڑا اور پھر مجھے کہتا کہ سارے گزر رہے ہیں اور آپ کو بس تکلیف ہوتی ہے تو بات یہ کرنے کے لئے ایک حکومت کو چاہیے کہ یہ جو روڈز ہوتے ہیں یہ ان کی کنسٹرکشن کی جاتی ہے تو یہ جو پانی پھینک پھینک ہے اس کو خراب کرتے ہیں پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ روڈز جو ہے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں تو پانی کی وجہ سے کافی مطلب نہ ٹوٹ پوٹ ہو جاتی ہے روڈ کی اور جلدی وہ اکسپائر ہو جاتے ہیں تو جو یہ حکومتی نمائندے ہیں یا جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اس بات کا نوٹس لیں ان کو نوٹس جاری کریں کہ یہ جو ہے جتنے بھی سروس ٹیشن ہے یہ روڈز کے اوپر ان کا پانی نہیں آنا چاہیے اور پیٹرول پامپ والے جو ہیں یہ ان کی جو چوریاں چال رہی ہیں کنڈے چال رہی ہیں تو یہ بھی آپ اس پہ بھی ان حکومت کے اداروں کو جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی ایک ہزار پے کے پیچھے اگر وہ دھائی سو تین سو روپیہ ایک ہزار کے پیچھے وہ اس میں ڈوج کرتے ہیں اس میں وہ دو نمری کر لیتے ہیں تو آپ سوچیں کہ پانچ ہزار کے پیچھے تو ہزار روپیہ وہ اس میں دو نمری کریں گے تو آلڑی پیٹرول کی پرائزز آپ کے سامنے کتنی زیادہ ہیں اور اس کے بعد یہ حالات ہیں تو اگر پیٹرول کی پرائزز جو ہیں وہ نیچے نہیں کرنی کام از کام پیٹرول پمپس پہ اور یہ جو جتنے بھی پیٹرول بیچنے والی ایجنسی ہیں ان پر کڑی نظر تو رکھی جا سکتی ہے نا جی تو امید ہے کہ دوستو آپ کو یہ جو میرا میسیج ہے وہ مل گیا ہوگا آپ بھی نوٹس کریں گے کہ نیکسٹ آپ نے پیٹرول ڈالوانا ہے تو دھیان سے پیٹرول ڈالوائیں گے بیکاؤز حق حلال کی کمائی ہوتی ہے تو اس طرح جو ہے نا روزانہ کی بیسس پہ پیٹرول تو ہم نے ڈالوانا ہوتا ہے تو اس طرح ہم ضائع نہیں کر سکتے ہیں دوستو میری اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کیجئے کمینٹس میں اپنی رائے دیجئے اگر آپ کو کوئی اور طریقے سے کسی نے ڈوج کیا پیٹرول پامپے تو وہ بھی کمینٹس میں بتائیے اور میری ویڈیو کو شیئر کیا جائے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیا جائے گا جب تک اگر اگلی ویڈیو نے دی تب تک اللہ حافظ